موسیقی 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 میں ایک نماز پڑھ لی تو ہم دل کے اندر یہ فرض کر لیتے کہ ہم نے تو وہاں پہ اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں تو اب ہمیں مزید نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ہمارا کنسپٹ بن گیا کہ اسلام کی تعلیمات ایک طرف ہیں اوالنہ کہ اسلام نے کہیں نہیں لکھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد تم ایک فرض نماز بھی چھوڑ دو ٹھیک ہے نا حکم تو یہ کہ بلکہ تو کنٹینیوٹی میں شوال ہچے روزیں ہیں جی جی بلکل ہے تاکہ تو اس ٹریننگ سے نکل نہ جاؤ اس موڈ میں رہو فرمایا تو اسلام تو یہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاسلام و بین الخوفی و رجا کہ اسلام تو خوف اور امیر کی ضرورت نہیں کیفیت کرام ہے جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو شور نہیں ہوتا کہ فرض کرو میں نے نماز پڑھ لی میں یہ یقین کرنوں کہ میرے نماز قبول ہوگی میری نماز میں میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے کتنے کتائیوں ہوگی میرا دماغ کہاں کہاں پہنچا میرا ذن کہاں کہاں پہنچا تو اسی طرح جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس کے اندر ہمیں اپنی کتائیوں پر نظر رکھنی چاہیے تو اس سے حضرت عیشہ نے فرمایا کہ اسلام تو ہے ہی خوف اور امیر کی درمیانی کیفیت کرام اگر خوف کی امید بڑھ گئی تب ہی امان گیا اگر امید کی کیفیت بڑھ گئی تب ہی امان ہم روزہ رکھنے کے باوجود اللہ سے دریں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور وہ جو سبق ہے روزے کا وہ پورے سال لے کر چلیں تب تو مزہ ہے وہ جانتا صاحب نے بات کی ہے نا وہ تب تو خود اعتصابی والی وہ جو احساس والی اگر وہ احساس ہمارے ساتھ رہے گا تب تو مزہ ہے روزہ رکھنے کا ورنہ ہم نے ایک مہینے کی بعد ایک منٹ میں ضائع کر دی صاحب ایک در بات ہے شارع دین سیدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی اور نہیں ہے سچی بات ہے ان کے مقالے میں کوئی بڑا پیر ہو عالم ہو زاہد ہو عبد ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ کچھ بھی کرتا رہے حجت سیدہ الانبیاء آپ رمضان کے بارے میں آپ کا معمول جاتا تھوڑا سیس پر روشنہ لے گا اس میں دو چیزیں ہیں آپ کا ایک تو معمول وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رویہ کا معمول ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کا ذاتی معمول ہے لوگوں کے ساتھ رویہ کے معمول کے مطالق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کی جود و سخاوت کا ریح المرسلہ آندھیوں کی طرح ہوتی ہے اس طرح سخاوت ہوتی ریجے سے آندھیا چل رہی ہیں تو ایک تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے انفاق انفاق کہ غریب کی حمدر بھی خیر خواہی اس کو دینا اس کے اوپر خرچ کرنا اور پوری دریا دلی کے ساتھ خرچ کرنا یہ ہمارے اندر جب تک جذبہ نہیں ہوگا اور ہم بخل سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک گویا ہم اس مہینے کی جو تربیت ہے اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہوں سکتے ایک تو بات دوسری بات یہ فرمائی اور بطور خاص عشرہ آخیرہ کے مطالق فرمائی حضرت عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب عشرہ آخیرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین باتیں کہ شد میز رہو آپ اپنا پٹکہ کس لیا کرتے تھے وَأَيْقَضَ أَحْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے تو ہم بھی رمضان المبارک میں اپنا پٹکہ کس لیں محنت کے لیے مشقت کے لیے تیار ہو جائیں یہ نہ سوچیں کہ اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا پھر بڑی مشقت ہے پھر اتنا لمبا روزہ رکھنے کے بعد قیام اللہ لیل کون کرے گا یہ تو بڑی مشکل بات ہے کوئی بات نہیں ہے ایک مہینہ مشقت اگر ہو جائے گی تو کیا ہرے گی کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک تو یہ کہ ہم اس مشقت کے لیے پورے طور پر شروری طور پر تیار ہو جائیں اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو تعلیم کریں تلقین کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احیاء لیلہو اپنی راتوں کو زندہ کریں ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انفاق میں چاہتا ہوں کہ انفاق کی اوورال جو ہمیت ہے میں ایک تھوڑی سو بات پہلے اعز کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک بڑا اہم معمول ہے اور روزے کا جو نساب ہے یا روزے کا جو موضوع ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس معمول نبوی کو سانے نہ رکھا جائے اور یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں قرآن حکیم قادرت جویدی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور فرماتے تھے اور قرآن کریم شہر و رمضان اللہ انزلہ فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا تو قرآن اور رمضان یہ لازم و ملزوم ہیں روزے کا مقصد جو ہے بندے کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا اور اس کے اندر وہ روحانی کیفیت پیدا کرنا تاکہ وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کو پڑھ سکے سن سکے اور اس میں غور و فکر کر سکے قرآن میں تدبر کرو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سارے دنیاوی اور اخروی جو علوم ہیں روحانی اور جسمانی یا ظاہری علوم سب اللہ نے جمع کر دیئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے بارے میں وہ کچھ بتا دیا جو انسان جاننا چاہتا ہے اس کا مستقبل کیا ہے کہاں سے انسان آیا یہ جو اکتقیون ہے کائنات خدا اور انسان کی استقون کو کسی مذہب نے حل نہیں کیا قرآن نے حل کیا اسلام نے حل کیا تو قرآن پاک کے بغیر جو ہے وہ جو محنت اور مشکت اردہ کسی بدکسنتی ہے کہ ہم فیزکس کی کتاب پڑھنے کے لیے ہم پوری انگریزی کا نصاب پڑھتے ہیں کہ ہمیں کتاب سمجھ آئے جی بلکل صحیح کمیسٹری کی کتاب پڑھنے کے لیے ہم بچے کو بقیادہ ٹوشن انگریزی کی رکھ کر دیتے ہیں کہ اس کو کئی مشکل پیشنا ہے لیکن قرآن کو ہم نے ترجمے پر چھوڑ دی ہوگا ہے برکہ آپ تو قرآن پر ترجمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ نے عربی بچوں کو عربی پڑھائی گئی ہوتی ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں بچے چار زبانیں سیملٹینیسلی سیکھتے ہیں انگریز بچہ جو ہے انگلیش سیکھتا ہے لیٹن سیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ سات زبانیں سیکھ سکتا ہے اگر ہم قرآن کی عربی زبان میں ہم نے پڑھی ہوتی کم از کم آدھے سے زیادہ ہمارے سکھی اختلاف بھی ختم ہو گئے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ایک از لیلہ رات کو جاگتے تھے بچوں کو بھی بی بچوں کو بھی جگاتے تھے اور جا کے کرتے کیا تھے قرآن پڑتے تھے خالی یہ نہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں گپیں لگا رہے ہیں ہماری طرح جناب بار چلے گئے ہیں اور جناب چائے پی جا رہی ہے اور جناب مشروبات پی جا رہے ہیں جاگ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے بار بار فرمایا کہ اس کو پڑھو قرآن کے معنی اس کتاب کے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے قرآن پاک بار بار دعوت دیتا ہے غور کرو اس میں فکر کرو سوچو کیونکہ یہ قرآن رمضان کا جو نصاب ہے وہ قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہے جب تک قرآن کو سامنے نہ رکھا ہماری ٹیننگ کا ایک حصہ ہے کہ ہم کم سے کم رمضان میں ایک دفعہ قرآن پاک مطلب کے ساتھ مفہوم سمجھ کے اس قرآن پاک کو پڑھیں مفہوم سمجھنے میں میں دیکھیں وارث شاہ کا شعر ہے وہ آپ اردو میں ترجمہ کر کے سنائیں گے تو کہیں گے مزہ نہیں آئے یہ کوئی شک نہیں ہے غالب کا شعر انگلیزی میں ترجمہ کر کے سنائیں گے ترجمہ تو بسی کے لئے بسی کے لئے بسی کہتے ہیں الہامی کلام تو نہیں ہے ظاہر تو کیا واقعی ہے میں عربی سیکھنی چاہیے بلکل سیکھنی چاہیے عربی بھی سیکھنی چاہیے اور قرآن اصل میں قرآن کا ایک حق ہے تلاوہ ایک حق ہے اس کو سمجھنا ایک حق ہے اس پر عمل کرنا اور ایک حق ہے اس کے پیغام کو پھر دوسروں تک پہنچانا ہم نے اپنے سارے معاملات جہاں وہ بیس تھوڑی سی تلاوت تک محدود کر دیئے بس وہ تلاوت بھی بہت محدود سی بہت چند سی لیکن یہ کہ بہرحال تلاوت اچھا ہے کرنی چاہیے سمجھا جائے اس کے برکات اپنے جگہ ہیں لیکن وہاں تک رکھنی جانا لئے بہت بہت شکریہ جناب صدیقی صاحب جناب محمود سینار صاحب ناظرین رمضان کا بنیادی مقصد اصل میں ایک سال معاشرے کی تخلیق ہے آپ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد جب اس معاشرے میں نکلیں تو لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ رمضان گزارنے کے بعد اس شخص کے اندر کتنی خوشخلکی آگئی ہے رمضان گزارنے کے بعد اس شخص کے اندر تیمارداری کا جذبہ کتنا بڑھ گیا ہے رمضان گزارنے کے بعد اس شخص نے جھوٹ کتنا چھوڑ دیا ہے غیبت کیسے چھوڑ دی ہے اس شخص کے اندر حسد اور اس شخص کے اندر تکبر ختم ہو گیا ہوا ہے یہ وہ qualities ہیں یہ وہ ترجیحات ہیں کہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک وطالعہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس پورے ایک مہینے کے اندر وہ ٹریننگ سے گزارتا ہے ناظرین اگر ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اگر رمضان گزارنے کے بعد ایک شخص کے چہرے پر جسے وہ کہتے ہیں ان کے چہرے مجسم آجزی بنے ہوتے ہیں یہ ماتھے کا محراب نہیں ہے مجسم سجدہ ہوتے ہیں اگر ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھئے ہم نے اس ٹریننگ کا موقع کھو دیا ہے اور جو رمضان کا موقع کھو دے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جانت دیجئے اللہ نگہ بہتا ہے